ناظرین اکرام خلاص قرآن کی 43 نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج خلاص قرآن کی اس نشست میں دو صورتوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے پہلی صورہ سورہ لقمان ہے اور دوسری صورہ سورہ سجدہ ہے آئیے سب سے پہلے سورہ لقمان کا خلاصہ سنیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان یہ سورہ نمبر 31 ہے یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر چونتیس آیتیں ہیں اس سورہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک غلط ہے اس کے مقابلے میں توحید صحیح ہے شرک اس لیے بھی غلط ہے کہ عقل اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور توحید اس لیے بھی صحیح ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا کہ وہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں کہ دنیا میں جو لوگ نیک گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے دور رکھا ہے اور توحید کی وسیعت کی ہے نیک لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ شرک غلط ہے اور توحید سچی چیز ہے توحید اہم ہے اگر نبی یہ پیش کر رہے ہیں تو غلط بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لقمان نامی حکیم آدمی حکمت اور دانائی والے آدمی گزر چکے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے اپنے بچے کو دور رکھا تذکرہ ہو رہا ہے الف لا میم یہ حکمت والے کتاب کی نشانیاں ہیں ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے کون سے نیک لوگ جو ایمان لائے جو نماز کائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین ڈکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ناکام ہونے والے کون لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيْغُلْا عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزْوَا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو اور لغو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے اس کی وجہ سے لوگوں کو دور رکھے لہوالحدیث سے مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے پاس گانے بجانے والی عورتیں رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ گانا گا کر لوگوں کو اسلام سے دور رکھے گانے بجانے میں مست رکھے اور لوگ اسلام کی بات کو نہ سمجھ سکیں اسلام سے دور رہیں لہوالحدیث سے مراد گانا بجانا وہ تمام چیزیں مراد ہے جو لوگوں کو بھلائی سے روکتی ہے اور برائی کی طرف دعوت دیتی ہے چاہے وہ گانے بجانے کی صورت میں ہو چاہے وہ جنسی لٹریچر ہو اخبارات ہو چاہے آج کل کی گانے بجانے والی عورتیں گلوکاراں ہیں فلمی ستارہ ہیں کوئی بھی ہیں لوگوں کو صحیح باتوں سے روکتی ہیں گلت چیز کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں بچنا چاہیے جب قرآن کے آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایسا وہ آدمی ہو جاتا ہے گویا سنائی نہیں انہیں بتا دیجئے کہ دردنا کذاب انہیں ملنے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ توحید بیان کر رہا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَّةِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْفَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ حَاذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِي بَلِ الظَّالِمُونَ فِي غَلَالِ مُبِينَ اللہ کی نشانی تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا غور تو کرو آسمان کی طرف ایک آسمان نہیں آسمانوں کو سات آسمان ہے ساتوں آسمانوں کو اللہ نے بغیر کھمبے کے پیدا کیا زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہر چیز میں سے جوڑے جوڑے بنائے یہ اللہ کی پیدا کردے چیز ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے ہے کوئی جو یہ بتائے کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ظالم لوگ کھلے ہوئی گمراہی میں ہیں آگے لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ نیک آدمی تھے حکمت والے آدمی تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ بھی حکمت والے آدمی بھی توحید کی بات کریں گے اور شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کی بات کریں گے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی پہلی وسیعت کیا تھی اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا شریک نہ کرنا پارٹنر نہ ماننا اس کا حصہ دار نہ بنانا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس آیس سے پتا چلا والدین کے لیے سب سے اہم چیز اپنے بچے کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو شرک سے دور رکھے سب سے پہلی تعلیم یہ دے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارانا صرف ایک اللہ کی ماننا صرف ایک اللہ کو ماننا کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر خمبے کے بنایا زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے تمہیں ہلا نہ سکے اور جانداروں کو پھیلا دیا آسمان سے بارش اتارا اس کے ذریعے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا یہ اللہ کی مخلوق ہے تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہے بتانا مقصود ہے ایک باپ ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو شرک سے دور رکھے توحید کی وسیعت کرے بیچ میں دو آیتیں آگئی وَوَسَّنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے خاص طور پر کہ ماں اسے تکلیب پر تکلیب کے ساتھ اٹھاتی ہے مشکت برداشت کرتی ہے بچہ جب پیٹ میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو ماں کو تکلیب پہنچتی ہے وَفِصَالُهُ فِي آمَيْنَا نِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَي اور اس کا دودھ پلانا دو سال تک ہے میرا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا وَإِنجَاہَدَاكَ لَانْتُشْرِكَ بِمَالَي سَلَكَ بِهِ لیکن اگر والدین میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے کا حکم دے تو ان دونوں کی اتباہ مت کرنا ہاں دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ صحیح رہنا ایک حدیث کے اندر آیا لَا تَعَتَ لِيهَدٍ فِي مَعْسِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مسند احمد جن نمبر پانچ صفحہ نمبر چھہ سٹھ کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی آدمی کی اتباہ نہیں ہو سکتی کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں ایک ذمہ دار والد ہوا ہے جو ان چیزوں کی وسیعت کرے انہیں نصیت کرے اللہ کی قدرت دکھائے اللہ کی ذات تو وہ ہے کوئی آدمی نرکی کرے یا برائی کرے ذرہ برابر کرے چاہے وہ چٹان کے اندر ہو آسمان و زمین میں جہاں بھی ہو اللہ لے کر آئے گا اپنے بچے کو درس دو اس بات کا آگے اور کیا وسیعت کی یابنی یاقم الصلاح وعمر بالمعروف ونہان المنکر وصبر اللہ ما عصابك انہ ذالک من ازمیل امور ولا تصاعر خدکا للناس ولا تمشے فیل ارز مرحا ان اللہ لا یحب کل مختار الفخور وقصد فی مشیقا وغزو من صوتک انہ انکر لسوات لسوت الحمیر اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا کون باپ ہے ذمہ دار والد کہاں ہے کیوں اپنے بچے کو وسیعت نہیں کرتے نصیت کیوں نہیں کرتے انہیں نصیت کرنا چاہیے ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو نصیت کرتا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا بھلائی کا حکم دیتے رہنا برائی سے روکتے رہنا اور جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے کہ اللہ نے آگے کہا جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا دعوت و تبلیغ کے کام میں صبر بہت اہم چیز ہے پھر کہا وَلَا تُسَائِرَ خَدَّقَ الْإِنَّاسِ لوگوں سے مومت پھولانا بات کرتے ہوئے مومت پھیڑ لینا سیدھے بات کرنا تکبر کی نشانی ہے وَلَا تَمْشِفِ الْعَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو شیخی کھورے کو پسند نہیں کرتا جو شیخی بگھاڑتا ہے تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے گھمن کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایک ذمہ دار والد ہوا ہے جو اپنے بچے کو ان چیزوں کی وسیعت کرے وَقْصِدْ فِي مَشِق چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا نرم چال چلنا اپنی آواز کو پست رکھنا کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے خاص طور پر ما حملت امہو وہنن علاوہن کی ما اسے تکلیب پر تکلیب کے ساتھ اٹھاتی ہے مشکت برداشت کرتی ہے بچہ جب پیٹ میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو ماں کو تکلیب پہنچتی ہے وَفِصَالُهُ فِي آمَيْنَا نِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَئِك اور اس کا دودھ پلانا دو سال تک ہے میرا شکری ادا کرے اور اپنے والدین کا وَإِن جَاهْدَاكَ لَا أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَلَكَ بِهِ الْمُن فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن اگر والدین میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے کا حکم دے تو ان دونوں کی اتباہ مت کرنا ہاں دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ صحیح رہنا ایک حدیث کے اندر آیا لَا تَعْتَ لِيهَدٍ فِي مَعْسِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مسند احمد جنل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھہ سٹھ کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی آدمی کی اتباہ نہیں ہو سکتی کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں یابنیا انہا انتقو مصقال حبت من خردل ایک ذمہ دار والد ہوا ہے جو ان چیزوں کی وسیعت کرے انہیں نصیت کرے اللہ کی قدرت دکھائے اللہ کی ذات تو وہ ہے کوئی آدمی نرکی کرے یا برائی کرے ذرہ برابر کرے چاہے وہ چٹان کے اندر ہو آسمان و زمین میں جہاں بھی ہو اللہ لے کر آئے گا اپنے بچے کو درس دو اس بات کا آگے اور کے آوسیت کی یابنیا اقم السلاح وعمر بالمعروف وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرَ لَا مَا عَصَابَكْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَاعِرِ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارِ الْفَقُورِ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْزُدْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ لَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا کون باپ ہے ذمہ دار والد کہاں ہے کیوں اپنے بچے کو وسیعت نہیں کرتے نصیت کیوں نہیں کرتے انہیں نصیت کرنا چاہیے ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو نصیت کرتا اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا بھلائی کا حکم دیتے رہنا برائی سے روکتے رہنا اور جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اہم ہے کہ اللہ نے آگے کہا جو تکلیف پہنچے تو صبر کرنا دعوت و تبلیغ کے کام میں صبر بہت اہم چیز ہے پھر کہا وَلَا تُسَائِرَ خَدَّقَ الْإِنَّاسِ لوگوں سے مومت پھولانا بات کرتے ہوئے مومت پھیڑ لینا سیدھے بات کرنا تکبر کی نشانی ہے وَلَا تَمْشِفِ الْعَرْضِ مَرْحَا اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا جو شیخی بگھاڑتا ہے تکبر کرتا ہے غرور کرتا ہے گھمن کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو ان چیزوں کی وسیعت کرے وَقْصِدْ فِي مَشِق چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا نرم چال چلنا اپنی آواز کو پست رکھنا کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُمَا عَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا بَلْنَتَّبُعُمَا وَجِدْنَا عَلِيَا عَبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمِ الْعَذَابِ السَّعِيرِ جب لوگوں کو کہا جاتا آؤ جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اتاری ہے اس کو مانو تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کو جیسا پایا ہے ویسا ہی ہم کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے باپ دادا کو شیطان نے جہنم کی طرف بلایا تو کیا تم بھی ویسے ہو جاؤ گے جو آدمی توہید پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُ الْاللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اہم کاموں میں سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے نبی کو ان لوگوں کے انکار کرنے پر آپ افسوس نہ کیجئے تمام کے تمام لوگ ہماری طرف لوٹ کرانے والے ہیں نمتعهم قلیلاً ثم نصطر رحمی لعذاب غلیظ ہم چند دن کے لیے انہیں محلت دے رکھے ہیں دردناک عذاب ہے ان کافروں کے لیے اللہ کی نشانیاں اللہ کون ہے زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں تمام کے تمام درخت قلم بن جائیں تمام سمندر سیاہی بن جائیں لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی سمندر ختم ہو جائیں گے تمام درخت گھس جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی اللہ بیان فرماتا ہے تم تمام کا پیدا کیا جانا تم تمام کا اٹھائے جانا ایک جان کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے آگے تذکرہ اور قیامت کا منظر تمام لوگوں سے خطاب ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اتقو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اسی طرح بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دھوکے کی چیز ہے پانچ غیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے قیامت کب قائم ہوگی کب آئے گی اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے نبیوں کو نہیں ہیں فرشتوں کو نہیں ہیں اور نہ کسی آدمی کو ہے ہاں اس کی نشانیاں معلوم ہیں اللہ بارش نازل فرماتا ہے اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی لیکن کبھی کبھی وہ وقت بھی بے وقت ہو جاتے ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی اللہ کو حقیقی علم ہے اللہ یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی آج تو سائنس بھی بتاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے اللہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کالا ہے یا گورا ہے یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا ہے کوئی جو بتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا نہیں لیکن اللہ جانتا ہے آدمی یہ نہیں جانتا کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائیں گے کوئی جان یہ نہیں جانتی کل وہ کیا کمائے گی کل کا دن اس کی زندگی میں آئے گا کی نہیں آئے گا حقیق علم صرف اللہ کو ہے آدمی کم مرے گا کہاں مرے گا گھر میں مرے گا یا گھر سے باہر اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں نہیں جانتا صرف اللہ کو معلوم اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ سجدہ ہے سورہ نمبر 32 ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر تیس آیتیں ہیں اس میں تین اہم باتیں بیان کی گئی ہے توحید آخرت اور رسالت توحید اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر سات باب نمبر سترہ باب ما یقرأ فی الجمعہ حدیث نمبر 880 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں جمعہ کی دن علف لام مم تنزیل سورہ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں حلہ تعالیٰ الانسان پڑھا کرتے تھے یہ فضیلت بیان کی گئے اس لیے ہم لوگوں کو بھی جمعہ کی دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا چاہیے توحید علف لام مم تنزیل الكتاب لا رعب فیہ من رب العالمین ام یقولون افطراح بل هو الحق من ربک لتنزر قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یحتدون اللہ اللذی خلق السماوات والارض وما بینہما یہ کتاب اتاری گئی ہے رب کی طرف سے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا تھا عرب میں نہیں آیا تھا تاکہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے نہیں آپ نے نہیں گڑھا ہے آپ نے نہیں بنایا ہے یہ اللہ نے اتارا ہے وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کی چیز کو پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے دربار میں شفارش نہ کرے گا اللہ وہ ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے کون سی بات کون سا کام کون سی جگہ پر صحیح ہوگا وہ معاملات کو صحیح کرتا ہے وہی اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا اللہ کہتا من تین مٹی سے سم جعلا نسلہ من صلالت من مائم مہین سم سواہ و نفخ فگه من روحی و جعلا لکم السما و لبصار و لفدہ قلیلا ما تشکرون اللہ کی ذات تو وہ ہے کیا کیا آدمی کو پیدا کیا اس کے بعد حقیر پانی سے اس کی نسل کو چلایا آنکھ دیا کان دیا لوگوں کو غور کرنا چاہیے قیامت کا منظر وَقَالُوا عَزَازَ لَنَّا فِي الْأَرْضَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْحُم بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھا جائیں گے جی آؤ اٹھائی جاؤ گے وہاں وہ لوگ افسوس کریں گے وَلَوْ تَرَعِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ اندھ رَبِّهِمْ کیا کہیں گے وہ لوگ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَّمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا انَّا مُنْقِنُونَ لیکن افسوس کرنا چاہیے کچھ فائدہ نہیں جو لوگ نیک ہیں ان کا فائدہ ہے جو برے ہیں ان کے لئے نقصان ہے نیک لوگ ان کے لئے کیا ہے ایسی چیز ہے جو کسی جان نے نہیں جانا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4789 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حدیث قدسی ہے جہاں قال اللہ تعالیٰ آجائے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھیا کیا مومن اور فاسق برابر ہیں لا استوون برابر نہیں ہو سکتے پھر رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی آپ کو بھی کتاب دی ہے ان کو بھی رسالت ملی آپ کو بھی رسالت ملی وہ بھی رسول بنائے گئے آپ بھی رسول بنائے گئے تو غلط کیا ہے ہم جس کو چاہیں چل لیتے ہیں یقین جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم نے ان کو امام بنایا جن لوگوں نے صبر کیا وہ لوگ کہتے ہیں مطح کا دن کب ہے قیامت کا دن کب ہے ان کن تم صادقی ہیں اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے جو قیامت آ جائے گی تو محلت نہیں دی جائے گی آپ انتظار کیجئے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صدو آئے کر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین